السلام علیکم ڈیئر ویورک کیسے ہیں کیا حال ہے میں ہوں محمد مہنزمان ایڈوکیٹ اور آپ میرا یوٹیوب چینل دیکھ رہے ہیں آج کا جو ہمارا ٹاپک ہے وہ یہ ہے کیا زمانت قبل از گرفتاری کی اجازت ان فیکس کے ساتھ دی جا سکتی ہے جہاں چوٹ کو دبایا گیا ہو اور پریفرابلی طور پر قرار خرشن بھی ریکارڈ کیا گیا ہو اپنی اس ٹوپک کو تفصیل سے سٹڈی کرنے کے لیے سپریم کورٹ آف پاکستان کے لیٹ ایسٹ لینڈ مارک کیس لاز کو دیکھتے ہیں یہ کیس لاز ہے ٹو تھوزن ٹونٹی ٹو اسی ایم آر ون ٹو سیون ون سپریم کورٹ آف پاکستان یہ ہونوریبل جج عمر عطا بنڈیال اجازال احسن اور سید مرزر علی اکبر نقوی صاحبان کی ججمنٹ ہے محمد اجاز ورسز دی سٹیٹ اینڈ ایڈرز کریمنل پٹیشن نمبر فورٹی تیری ایل آف ٹو تھوزن ٹونٹی ون ڈیسیڈڈ اون سیمت مارک ٹو تھوزن ٹونٹی ٹو اس کیس لاز میں یہ ہلڈ کیا گیا تھا کہ تاہم درخواست گزار کا موقف ہے کہ کمپلینٹ فریق حملہ آور تھا اور اس واقعے میں پٹیشنر کے سر ناک بائیں بازو پر چوٹیں آئیں تھیں جو کہ دبا دی گئیں ہمیں انفارم کیا گیا کہ پٹیشنر نے ایف آئی آر کے اندراج کے لیے فوری طور پر پولیس سے رجوع کیا اور پھر بھرپور کوششوں کے بعد اس کا کراش ورشن ریکارڈ کیا جا سکا اور کمپلینٹ کا بیٹا کراش ورشن میں گلٹی پایا گیا جس کے لیے اوپر ڈسکیشن کی گئی ہے ہم اس پٹیشن کو اپیل میں کنولڈ کرنے کی اجازت دیتے ہیں مورخہ تیرہ ایک دوزر اکیس کے کل ادم حکم ایک طرف رکھیں اور پٹیشنر کو دو لاکھ روپے کے زمانتی بانڈز کے ساتھ زمانت قبل ازگرفتاری کے لیے ایڈمنٹ کریں یہ ایک اور کیس لاحہ ہے 2022 سپریم کورٹ آف پاکستان یہ ہونو ریبل جاج اجازو لحسن سجاد علی شاہ اور سید محضر علی اکبر نقبی صحبان کی ججمنٹ ہے دلدار احمد ورسیز دی سٹیٹ اور ایڈرز کریمنل پٹیشن نمبر 145L of 2021 اس ججمنٹ میں یہ ہلڈ گیا گیا تھا کہ دعویٰ کیا کہ در حقیقت کمپلینٹ فریق حملہ آور تھا اور اس واقعہ میں پٹیشنر کو پانچ چوٹے آئیں جنہیں دبا دیا گیا اور چونکہ کمپلینٹ ایک پولیس کا انسٹیبل ہے اس لیے پٹیشنر کے خلاف مقدمہ نہیں درج کیا جا سکا ان سرکمسٹانسز میں استغاسہ کے مقدمے کے صداقت کے حوالے سے ابتدائی طور پر ڈاؤٹ پیدا ہو گیا ہے سوپیریئر کورڈ کی طرف سے ٹائم ٹو ٹائم کہا جاتا رہا ہے کہ ڈاؤٹ کا پیدا اگر قیم ہو جائے تو زمانت کے مرحلے میں بھی توسیع کی جا سکتی ہے جس کے لیے اوپر ڈسکیشن کی گئی ہے ہم اس پٹیشن کو اپیل میں کنورٹ کرنے کی زیادہ دیتے ہیں مورخہ بیس ایک دوزر اکیس کا کل عدم حکم کو ایک طرف رکھیں اور مورخہ چار دس دوزر اکیس کو اس کورڈ کے ذریعے پٹیشن کو دی گئی ایڈ انٹرم پری ایریس کو کنفرم کریں ڈیور ویور ہم نے اوپر جتنی بھی ڈسکیشن کیا ہے لیٹس ججمنٹ کا حوالہ دیا ہے اسے ہم یہی کنکلیوڈ کر سکتے ہیں جہاں چوٹ کو دبایا گیا ہو اور پریفرابلی طور پر کراش فرشن بھی ریکارڈ کیا گیا ہو تو ایسی صورت میں پری ایریس بیل کی اجازت دی جا سکتی ہے ویڈیو کے انڈ تک دیکھنے کا بہت شکریہ اپنا خیار رکھئے گا اللہ حافظ اسلام علیکم ڈیور ویور کیسے ہیں کیا حال ہے میں ہوں محمد مہنزمان ایڈوکیٹ اور آپ میرا یوٹیوب چینل دیکھ رہے ہیں آج کا جو ہمارا ٹوپک ہے وہ یہ ہے کیا زمانت قبل از گرفتاری کی اجازت ان فیکٹس کے ساتھ دی جا سکتی ہے جہاں چوٹ کو دبایا گیا ہو اور پریفرابلی طور پر کراش فرشن بھی ریکارڈ کیا گیا ہو آپ نے اس ٹوپک کو تفصیل سے سٹڈی کرنے کے لیے سپریم کورٹ آف پاکستان کے لیٹس لینڈ مارک کیس لاز کو دیکھتے ہیں یہ کیس لاز ہے ٹو تھوزن ٹوانٹی ٹو ایس سی ایم آر ون ٹو سیون ون سپریم کورٹ آف پاکستان یہ ہونرے بل جج عمر عطا بندیال اجازال احسن اور سید مہزر علی اکبر نقوی صاحبان کی ججمنٹ ہے محمد اجاز ورسز دی سٹیٹ اینڈ ایڈرز چیمیل پتیشن نمبر 43L 2021 چیمیل پتیشن نمبر 7 مارک 2022